ایک سیکر نے پوچھا ہے کیا ایک نارسسسٹ کے ساتھ سمبند میں کبھی پریم پرابت کر پانا سمباؤ ہے کیا نارسسسٹ کے ساتھ پریم کی آشا کرنا اوچیت ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کا جواب دوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ کو سمجھ لینا جروری ہے تاکہ کیا آشا کرنا ہے کیا آشا نہیں کرنا ہے اس بات کو ہم سمجھ سکیں تاکہ مان لیجے کہ آپ کو کسی نے کچھ دو چار کھلونے دیئے ایک ادھاران دے رہے ہیں تو وہ کھلونے کچھ دن آپ نے اپنے ساتھ رکھے اور اس کے بعد ان کھلونوں کو ایک بڑے سے گھٹھر میں ڈال دیا گیا جو کہ اسی طریقے کے کھلونوں کا گھٹھر ہے اور اب آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے کھلونوں کو پہچانیے تو تھوڑی دیر میں آپ اپنے کھلونوں کو پہچان لیتے ہیں اور گھٹھر کے اندر سے اپنے کھلونیں نکال لیتے ہیں تو ایسا کیوں ہو پاتا ہے ایسا اس لیے ہو پاتا ہے آپ پہچان اس لیے پاتے ہیں کیونکہ آپ ان کھلونوں کو اپنا کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہ کر کے کچھ دن آپ ان کے habitual ہو جاتے ہیں آپ ان کو پہچان پاتے ہیں ان کو اپنا کہہ پاتے ہیں اس لیے آپ اس گھٹھر میں سے اپنے کھلونوں کو نکال لیتے ہیں exactly یہی process ہے habit formation کا عادت کے نرمان کا بھی یہی process ہے جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی عادت بناتے ہیں یا habit بناتے ہیں تو کسی بھی وستو سے جس چیز کو لے کر کے ہم عادت بنا رہے ہیں تھوڑا پریورتن اس وستو میں کرتے ہیں تاکہ ہمارے حساب سے ہو سکے اور تھوڑا پریورتن ہم اپنے اندر بھی کرتے ہیں تاکہ ہم وستو کے حساب سے ہو سکیں اور اس طریقے سے وستو کو لے کر کے ہم maximum comfort میں رہ سکیں اس لیے ہم habit formation کر لیتے ہیں پریورتن ہم اپنے اندر بھی کرتے ہیں چیزوں کو لے کر کے جن کو لے کر کے ہم habit بنا رہے ہیں تو چونکہ habit بنانے کے لیے تھوڑا پریورتن ہم اپنے اندر بھی کرتے ہیں اس لیے habit کے اندر ہمارا self کا ایک element آ جاتا ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں habit کو ہم اپنا self مان لیتے ہیں اگر آپ دیکھئے کبھی آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ اپنا self introduction دیجئے اپنے بارے میں بتائیے تو وہ وقتی کیا کرے گا وہ اکثر اپنی habits کے بارے میں بتانے لگ جاتا ہے میں یہ کرتا ہوں میں ایسے جاتا ہوں میں صبح ایسے چلتا ہوں میں یہ کھاتا ہوں میں یہ پیتا ہوں وہ اپنی habits کے بارے میں بتانے لگ جاتا ہے تو ہم نے پوچھا تو self introduction ہے اس کا آتم پریچہ پوچھا تو habits کے بارے میں کیوں ہوں بتا رہا ہے اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ ہم اپنی habits کو ہی self مان لیتے ہیں ہم اپنے environment کو لے کر کے جو habits بناتے ہیں اسی کو اپنا self مان لیتے ہیں ہم اپنے environment کو لے کر کے کچھ belief system جو اپنے اندر بناتے ہیں اسی کو ہم اپنا self مان لیتے ہیں ہم اپنے environment کو لے کر کے جو attitude بناتے ہیں جو self images بناتے ہیں اپنے اندر اسی کو اپنا self مان لیتے ہیں اور جب ہم اپنی habits کو self مان لیتے ہیں تو آپ یہ بتائیے یہ habits تو fix ہوتی ہیں وہ تو بدلتی نہیں ہیں جلدی ختم بھی نہیں ہوتی ہیں تو اگر ہم اپنی habits کو اپنی self images اور اپنے belief system اتیادی کو اپنا self مان لیں گے تو وہ چیزیں تو کبھی change ہوتی نہیں ہیں تو جب وہ چیز change نہیں ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے اپنا self مان لیا تو اس کا مطلب ہمارا self change نہیں ہوتا ہے تو جو لوگ اپنی habits کو اپنی self images کو اپنے belief system کو اپنا self مان لیتے ہیں سویم ان کو کہنے لگ جاتے ہیں تو وہ بدل نہیں پاتے ہیں fix ہو جاتے ہیں اور جو لوگ fix ہو جاتے ہیں وہ اپنے environment کے اوپر اپنے environment سے جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر نیانترن حاصل کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہیں ہمارا environment بدل نہ جائے کہیں ہمارے environment کے لوگوں کا attitude change نہ ہو جائے کیونکہ اگر وہ change ہوئے تھوڑا سا تو ہماری habit کے اوپر اثر پڑے گا habit ہماری میں بدلہ ہوا آئے گا habit کو چکے ہم اپنا self مان چکے ہیں تو habit اگر ٹوٹے گی تو میرا self ٹوٹ جائے گا تو کوئی کسی کا self نہ ٹوٹے سویم کو نہ ٹوٹے کیونکہ habit کو ہی self مان لیا ہے self image کو ہی self مان لیا ہے تو اگر environment کے اندر جرہ بھی بدلہ ہوگا تو self اس کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ habit ٹوٹ جائے گی تو self ٹوٹ جائے گا کیونکہ habit کو ہی self مان لیا ہے تو environment کے اوپر نیانترن حاصل کرنے کی کوشش کرے گا control حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ environment کہیں change نہ ہو جائے اب اگر آپ اپنے environment کو اور اپنے habit کو آپ اپنے environment کو اس کے اندر کے لوگوں کو اس لیے کابو کرنا چاہتے ہیں نیانتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی habits کہیں ٹوٹ نہ جائے آپ کا self کہیں ٹوٹ نہ جائے تو آپ بتائیے کیا آپ ہمیشہ ایک ہی طریقے کی پرستیتی میں رہیں گے آپ اپنے environment کو ہمیشہ ایک جیسا رکھیں گے اس کے اندر کی وستوں کو ایک جیسا رکھیں گے اور آپ کے self کے اندر بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا آپ کے اندر self کے اندر کوئی نیاپن نہیں ہوگا آپ کے self کے اندر کوئی freshness نہیں ہوگی تو جب آپ کے self کے اندر کوئی freshness نہیں ہوگی کوئی نیاپن نہیں ہوگا کیونکہ آپ یہ habits بدلتی نہیں ہیں آپ چاہتے بھی نہیں کوئی بدلاؤ ہو کیونکہ آپ اس کو اپنا self مان چکے ہیں تو کیا ہوگا آپ freshness نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے self کو ہی اندری اندر ناپسند کرنے لگتے ہیں کیونکہ سیلف کے اندر کوئی بریورتن ہو نہیں رہا تو کوئی فریشنس ہے نہیں تو اس کو آپ ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں اور جب آپ کے اپنے سیلف کو آپ ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ بتائیے آپ دوسرے سے کیوں آپ پریم کریں گے کیونکہ آپ اپنے سیلف کے لیے ہی تو دوسرے سے پریم کرتے ہیں تو جب آپ اپنے سیلف کو ہی نہیں پسند کر رہے ہیں تو آپ اپنے سیلف کے لیے کسی سے प्रेम क्यों करेंगे क्योंकि आप तो अपने self को ही पसंद नहीं करते हैं क्योंकि self के अंदर कोई बदला वो नहीं रहा तो आप अपने self को क्यों पसंद करेंगे क्योंकि self के अंदर कोई freshness नहीं है तो आप दूसरे से کبھی پریم نہیں کریں گے پریم کا دیخوا کر سکتے ہیں تاکہ اس دیخوا سے دوسرے کو نیانترت کیا جا سکے control کیا جا سکے exploit کیا جا سکے لیکن آپ کبھی پریم کر نہیں سکتے ظاست determorی روپ سے کیونکہ آپ اپنے آپ کو ہی پریم نہیں کرتے ہم اپنے لیے سب کو پریم کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ہی پریم نہیں کرتے تو ہم دوسرے کو کیوں پریم کریں گے کیونکہ دوسرے فيقتی کو اندر کے نئے پن اور جیوانتتا کو بڑھائے گا اور نئے پن اور جیوانتتا ہمارے اندر ہے نہیں تو اس سے تو ہمیں ارشا پیدا ہو جائے گی اگر وہ نیا پن اور جیوانتتا ہمیں دینے لگ جائے گا ہاں اگر میرے اندر کچھ نیا پن اور جیوانتتا ہو اور تب مجھے کوئی پریم کرے یا میں کسی کو پریم کروں تو وہ میرے نئے پن اور جیوانتتا کے اندر ایک پونٹا بھی لاسکتا ہے اور میں اپنے نئے پن اور اپنے جیونتتہ کو اس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں تو اس لیے اگر میں نیا میرے اندر نیا پن اور جیونتتہ نہیں ہے تو میں دوسرے وقتی کو کبھی بھی پریم نہیں کر سکتا ہوں پریم کا سیر ٹھونگ کر سکتا ہوں ایک نارسسسٹ جو ہے کیونکہ اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے حیبیٹس کو اپنی نا بدلنے والی حیبیٹس کو اپنے نا بدلنے والی سیلپ ایمیجز کو اپنے نا بدلنے والے بیلیف سسٹم کو ہی اپنا سیلپ مان لیتا ہے اس لیے وہ ہمیشہ اپنے انوائرمنٹ کے اوپر کابو کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی بھی وقتی سے اس لیے پریم نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ کسی کو پریم کرے گا تو جس وقتی پریم کے اندر جیونتتہ اور نیا پن ہوتا ہے تو اگر وہ پریم کرے گا تو پریم کا جو نیا پن اور جیونتتہ ہے وہ اس کے لیے ایک threat کی طریقے سے کام کرے گا اس کی پرانے پن کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا اور وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے لیے وہ کبھی خطرہ بنے اس لیے وہ کبھی بھی جو ہے کسی کو وقتی پریم نہیں کر سکتا تو ایک سادھارن وقتی پھر دوسرے کو کیوں وقتی پریم کرتا ہے ایک سادھارن وقتی دوسرے کو اس لیے پریم کر پاتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف habits ہی ہمارا self ہیں habits تو ہمارا secondary self ہے واسطوک self ہمارا جو ہے واسطوک روپ سے جو ہمارا ویوہارک self ہے وہ habits سے نہیں بنا ہے اسی کارن جب آپ کا environment change ہو جاتا ہے جب آپ کے habits break ہو جاتی ہیں اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے self identity قتم ہو جائے آپ کا self قتم ہو جائے تو ہمارا جو واسطوک self ہے وہ habits سے مل کر کے نہیں بنا ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے responses سے کا ایک بڑا mysterious type کا combination ہے ہر چھن بدلنے والا combination ہے تو ہمارا جو واسطوک self ہے وہ ہر وقت چھوٹے چھوٹے جو ہمارے responses ہیں ان responses سے مل کر کے بنا ہے جو کی responses ہمیشہ ہمارے واتاوراڑ کی انسار بدلتے رہتے ہیں لوگوں کی انسار بدلتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب اسی ہمارا جو بدلنے والا self ہے اس بدلنے والے self کو ہی ہم کہتے ہیں ہماری personality جو ہماری real personality ہے وہ ہمارا وہی بدلنے والا self ہے اور اس کی power یہ ہے کہ اس کے اندر بدلنے کی شکتی ہے اسی لئے آپ دیکھئے جن لوگوں کے اندر یہ بدلنے کی شکتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے self کے اندر ایک نیاپن محسوس کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اندر ایک جیوانتتہ محسوس کرتے ہیں اور جو اپنے اندر جیوانتتہ محسوس کرتا ہے جو اپنے اندر نیاپن محسوس کرتا ہے وہ کسی سے واسطفیق روپ سے پریم کرے گا کیوں کیونکہ پریم اس کے اندر کی جیوانتتہ کو اس کے اندر کے نیاپن کو اور زیادہ بڑھا دے گا یا وہ اپنے اندر کے پریم اور جو اپنے اندر کی جیوانتتہ اور نیاپن ہے اس کو دوسرے کو اس کے ساتھ بانٹ سکتا ہے اس کو شیئر کر سکتا ہے اس لئے جب ہماری ہم اپنی ریال پرسنیلٹی میں ہوتے ہیں ریال پرسنیلٹی وہ پرسنیلٹی ہے جو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے وہ فلکس ہی اس کی طاقت ہے وہ ہر بک دوسرے کے حساب سے ایڈجیسٹ ہوتی رہتی ہے تو ہماری پرسنیلٹی کے اندر ایک نیا پن رہتا ہے ہماری پرسنیلٹی کے اندر ایک جیوان تتا رہتی ہے ہماری آتما کا پرکاس اس کے اوپر پڑتا رہتا ہے تو ہم اسی نئے پن کو بھانٹنے کے لئے دوسرے کو اور اسی کے اندر پریپورتہ دینے کے لئے دوسرے سے پریم کر پاتے ہیں چونکہ نارسسسٹ جو ہے وہ ہماری بدلنے والی پرسنیلٹی کو سویکار نہیں کر پاتا بلکہ ہماری فکس جو پرسنیلٹی جو کی حیبٹ سے مل کر کے بنی ہوتی ہے یعنی جو ہمارا سیکنڈری سلف ہوتا ہے اسی کو اپنا سلف مان لیتا ہے اس لیے وہ کبھی بھی پریم کو کر نہیں پاتا کسی سے اور پریم ہمیسا اس کو تھرٹ کی طریقے سے لگتا ہے تو پریم اگر کی باتیں کرتا ہے تو لاب بومبنگ کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو پریم کے جال میں پساتا ہے تاکہ وہ ایکسپلائٹ کر سکے دوسرے کے سامنے پریم کا ناٹک کرتا ہے کبھی بھی باستویک روپ سے پریم نہیں کر پتا تو یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تو یہ بھی بات سمجھنا جارہا ہے کہ ہمارا کب سلف جو ہے ہمارا سلف کب مانتے ہیں اور کب نہ بدلنے والی سلف پرسنیلٹی کو اپنا ہے سلف ہیبٹ سے بنی ہوئی پرسنیلٹی کو اپنا سلف مانتے ہیں ہیبٹ سے بنی ہوئی پرسنیلٹی کو ہیبٹ سے بنی ہوئی نہ بدلنے والی پرسنیلٹی کو ہم تب سلف مانتے ہیں جب ہمارا ایگو بہت بڑا ہوتا ہے اور جب ہمارا ایگو بہت لائٹ ہوتا ہے تب ہم اپنی ہرکشن بدلنے والی پرسنیلٹی کو اپنا سیلف مانتے ہیں تو یہاں پہ ایگو بڑا گیم چینجر ہے جس کا ایگو جتنا لائٹ ہوگا اس کے اندر وہ اپنی ہرکشن بدلنے والی پرسنیلیٹی کو اپنا سیلف مانے گا اور وہ پریم کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا واسطفی گروپ سے پریم کر پائے گا لیکن جس کا ایگو بہت بڑا ہوگا وہ اپنے اندر کے ہر بدلاؤ کو ریجسٹ کرے گا ہابٹس کو ہی اپنا سیلف مانے گا اور چونکہ وہ سویم کے اندر کسی بدلاؤ کو نہیں سوئی کار کر رہا ہے اس لئے باہر بھی وہ کسی بدلاؤ کو سوئی کار نہیں کرے گا کیونکہ اگر باہر کوئی بھی بدلاؤ ہوگا تو وہ اس کے اندر بھی بدلاؤ لائے گا لیکن چونکہ وہ اندر بدلنا نہیں چاہتا اس لئے وہ باہر کے بدلاؤ کو اللاؤ نہیں کرے گا اور چونکہ پریم ہمیشہ بدلاؤ لے آتا ہے اس کے اندر نیاپن اور جیوندتہ ہوتی ہے اس کے اندر باسی پن نہیں ہوتا تو اس لئے پریم جو ہے نا بدلنے والے ایگو کو نا بدلنے والی پرسنیلیٹی کے لئے سب سے بڑا ترہٹ ہے اس لئے نارسیسٹ چکی اس کا جو ایگو ہوتا ہے اس کا جو سیلف ہوتا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا فکس ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے اس کے اندر کوئی نیاپن اور جیونتتہ نہیں ہوتی اس لئے وہ کبھی بھی باسطوی ایک پریم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے تو یہ بہت ہی مہت اپون بات ہے ہمیں یہ بات جب ہم سمجھ جاتے ہیں تب ہی ہم جو ہے ہمیں کیا آشا کرنی چاہیے کیا آشا نہیں کرنی چاہیے اس کو ہم سمجھ پاتے ہیں